بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بھینسوں کی نسلوں میں ایک بہتی مشہور اور ایشیان ممالک کے موسم کے ساتھ رچ بسی بھینس جس کا نام مرا ہے یہ بھینس فارمنگ کے لئے کیسی ہے اس کا دودھ کتنا ہوتا ہے اس کی خوبیاں اور خامیاں کون کون سی ہیں یہ بھینس کس ملک میں پائی جاتی ہے اور کیا آج کے اس دور میں اس کی فارمنگ کتنی منافع بخش ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ان چیزوں کے بارے میں لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی تفصیل میں جائیں ایسے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو پہلی دفعہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کا دوستو مورا بریڈ خالص انڈیا نسل ہے اور انڈیا ہی اس نسل کا ہوم ٹریک مانا جاتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ نیلی راوی بھینس پاکستان کی بھینس شمار کی جاتی ہے بلکل اسی طرح پورے ورلڈ میں مورا بھینس کو انڈیا نسل مانا جاتا ہے یہ بھینس دودھ کی پیدوار کے لیے بہت مشہور ہے اور لوگ اس کو زیادہ تر دودھ کے لیے پالتے ہیں اس کو وارٹر بفلو بھی کہتی ہیں یہ بھینس انڈیا کے بہت سارے علاقوں میں کامیابی سے چال رہی ہے جن میں فتح آباد، پنجاب، ہریانہ اور راجستان میں یہ بہت زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہے تاہم یہ نسل آپ تو پوری دنیا میں تھوڑی بہت پھیل چکی ہے یہ بھینس انڈیا کے جن علاقوں میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے وہاں یہ انتہائی خالص اور اپنی اوریجنل بریڈ میں پائی جاتی ہے دوستو بھارت کے علاوہ یہ بھینس کئی دیگر ممالک جن میں پاکستان، سری لنکا، چین، بیتنام، فلپائن، نپال، ملیشیا، برازیل اور ازربائی جان میں بھی پائی جاتی ہے یہ نسل دودھ کے ساتھ ساتھ گوشت کے لیے بھی پالی جاتی ہے جیسے پاکستان، انڈیا اور سری لنکا کے لوگ اسے دودھ کے لیے پالتی ہیں جبکہ برازیل اور فلپائن میں یہ زیادہ تر گوشت کے لیے پالی جاتی ہے دوستو پہچان کے حوالے سے یہ نسل دیکھنے میں انتہائی خوبصورت نظر آتی ہے اس نسل کا رنگ زیادہ تر کالہ ہی ہوتا ہے جبکہ بعض دفعہ چہرے ٹاؤںوں پر سفید رنگ بھی موجود ہوتا ہے اس کے سینگ اندر کی طرف مڑے ہوئے ہوتے ہیں اور انتہائی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس کی آنکھوں کا رنگ مکمل دور پر کالہ ہوتا ہے نار کی آنکھیں سکڑی ہوئی ہوتی ہیں جبکہ مادہ کی آنکھیں نمائیں اور چست نظر آئیں گی دوستو مادہ کی گردن کافی لمبی اور پتلی ہوتی ہے جبکہ نر کی گردن کافی موٹی تازی ہوتی ہے اس نسل کی بھینس کے کان چھوٹے چھوٹے پتلے اور ایکٹیو ہوتے ہیں دوستو اس گھینس کا ہیوان بڑے سائز کا ہوتا ہے اور پچھلے دو تھن اگلے تھنوں سے بھی بڑے ہوتے ہیں اس نسل کے نر کا وزن ساڑھے سات سو کلو گرام سے ساڑھے آٹھ سو کلو گرام تک ہوتا ہے اور مادہ کا وزن چھے سو سے ساڑھے چھے سو کلو گرام تک ہوتا ہے دوستو یہ نسل دودھ کے اعتبار سے بہت اچھی مانی جاتی ہے اور یہ نسل بائیس سو سے لے کر تین ہزار لٹر تک ایک لیکٹیشن میں دودھ دے دیتی ہے اور یہ روزانہ تقریباً چودہ سے پندرہ لٹر تک دودھ دیتی ہے اس کے دودھ میں فیٹ پانچ سے آٹھ فیصد تک ہوتا ہے دوستو یہ نسل پہلا بچہ تین سال کی عمر میں پہنچ کر دیتی ہے اور ایک بچے سے دوسرے بچے کے درمیان وقفہ چار سو سے ساڑھے چار سو دنوں کا ہوتا ہے یہ نسل بیماریوں کے حوالے سے بہت سخت جان مانی جاتی ہے کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس نسل کا ہوم گراؤنڈ انڈیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گرم ترین خیطوں میں بھی آرام سے سروائیو کر جاتی ہے کیونکہ ایشیا نموالک کا جو موسم ہے وہ سارے دوستوں کو پتہ ہوگا کہ انتہائی گرم ہوتا ہے تو پھر پوری دنیا میں اس کو آرام سے پالا جا سکتا ہے اس نسل کی بھینس پر بیماریاں دوسری نسلوں کی نسبت کام ہوتی ہیں اور یہ بھینس کل دس سے بارہ سویے دینے کی صلاحیت رکھتی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری اس ویڈیو امید ہے آپ کو پسند ہی ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ